آج آپ کے لیے بہت آسان اور مزیدار نان کھتائی کے کیسی ریسپی لے کی آئی ہوں کہ جس کو بنانے کے لیے اوون کی ضرورت نہیں ہوگی ہم صرف دوے پہ نان کھتائی بنائیں گے صرف ایک سیکھر چیز ڈالتے ہی سوپر ساپ نان کھتائی گھر پہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم ایک کپ میدہ لے لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے کریڈ بیکنگ پاوڈر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے بیسن ون فورت کپ کے کریم ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے ملا لیں گے جیسے یہ تمام خوش کجزہ اچھے طریقے سے مل جائیں گے اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ ایک ایسی آسان اور مزیدار ریسپی ہے جس کو صرف ہم 20 سے 25 منٹ میں گھر پر بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں دوسری طب ہم ایک انڈا لے لیں گے اور اس انڈے کی زردی اور سفیدی دونوں کو الگ کر دیں گے تو آپ نے اس مز پروسس میں اور اس نان کھتائی کے اندر آپ نے انڈے کی زردی کا استعمال کرنا ہے سفیدی کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ تو بہت احتیاط سے آپ نے انڈے کی جو زردی ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کہ جو بازار سے ملنی نان کھتائی کا ایک سپیشل ایک بہت اچھا کلر آتا ہے وہ آتا ہے فوڈ کلر سے یعنی کہ اس انڈے کے اندر ہم تھوڑا سا ایک فوڈ کلر ڈالیں گے جس کو ملاتے ہی آپ کے پاس اس کا جو کلر ہے وہ ڈاک یالو کلر ہو جائے گا اور آگے جاتے جب یہ بیکنگ میں یوز ہوگا تو آپ کی جو کنان کھتائی ہے اس کا کلر بلکل بازار جیسا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ تمام مکشر جو آپ نے بنایا ہوا تھا آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننا اس لئے ضرورت ہوتا ہے تاکہ کوئی گٹھلی ہو کوئی کیڑا پڑ گیا تو وہ ہم اس کو ڈسکارڈ کر سکیں پھر اس کے بعد ون فوڈ کپ آپ نے لینی ہے چینی اور ون فوڈ کپ جو آپ یہ چینی لینے اس میں دیکھنے اس کو چھاننا کتنا ضروری اس کی جگہ آپ کیسٹر شوگر یوز کر سکتے ہیں مگر اس کو ہم چینی کو پیس لیں گے اور اس کو چھان لیں گے اس طرح لی جو چینی ہوتی ہے وہ آپ کی نان کھتائی کو خراب کر سکتی ہے تو جتنی آپ نے چینی لی ہے اگر آپ کے پاس نان کھتائی بناتے ہوئے مکھن وہ جو نہیں ہے تو ہم گھی کا ہی استعمال کریں گے تو بیس طریقہ نان کھتائی کو مکس کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہاتھوں سے اتنا زیادہ بیٹ کریں کہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا فلفی ہو جانا چاہیے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ اس طریقے سے ٹیکچر فلفی ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ 101% جو ہے وہ ریڈی ہو جگا ہوئے ہمارے پاس اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک تو اس کا ٹیکچر جو وہ کریمی سے آپ کو نظر آ رہا ہے بہت مزے سے ہینڈل ہو جانے والا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگر اس میں آپ مکھن کا استعمال کریں تو مکھن وہی سیم طریقے سے بیٹ کرنا اب آپ یہ دیکھیں جب آپ کسی چمچ کے اندر یا کسی چیز میں لیں گے تو یہ خود نیچے کی طرف نہیں آپ کے پاس آئے گا تو یعنی کہ یہ چمچ کے اوپر یا کسی بھی سپیچولا پر اس طریقے سے چپکنا بہت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے آپ کی نان کھتائی بہت زیادہ سستہ اور بہت بہترین بنے گی تو جتنی بھی خوشک اجزاء ہم نے ملائے تھے اور اس کو ہم نے ایک دفعہ چھان لیا تھا اب وہ ہم نے اس والے مکشر کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو آپ نے ملانا شروع کر دینا ہے سائیڈ بیس ایک ٹپ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس میں بیسن اور میدہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہلکی سی گھی کی کونٹٹی کم فیل ہو رہی ہے تو آپ نے اس سٹیج پر ڈال دینا ہے شروع والی سٹیج پر اگر آپ سے گھی زیادہ ڈال گیا تو آپ کو میدے کی کونٹٹی یا بیسن کی کونٹٹی زیادہ کرنی پڑے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے گھی کی کونٹٹی کو کم رکھیں بعد میں جب آپ اس کو اچھے طریقے سے بائنڈ کریں گے اور اگر ضرورت ہوئی تو ڈال دی چاکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ساتھ سے میں نے بائنڈ کیا موجہ لگا کہ تھوڑی سی مکھنگی یا آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں گھی کی اس میں ضرورت ہوگی ہے تو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اتنے اچھے طریقے سے مسلنا ہے کہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں خود فیل ہوگا کہ یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ملائی یا دودھ آپ کے پاس گھر میں ہوتا ہے جس آپ نے اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ٹائٹ سی ڈو تیار ہو جانے چاہیے اور اس کے ضافی طور پر آپ نے اس کی کوئی سفت سی چیز نہیں ڈالنے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ڈو آپ کے پاس ریلی ہو چکی بھی ہے آپ ایک دفعہ ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو گوند دیجئے گا اور گوندنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا تو سب سے پہلے ہم نے بیکنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس بیکنگ ٹری ہوتی ہے اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی لوگے کی ٹری لے لینی ہے یا بول بٹن لے لینا ہے یا کوئی بھی اس طرح سے کاسا ہوسا ہوتا وہ لے لینا اس میں بٹر پیپر لگائیے گا جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس بیکنگ ٹریڈ ریڈی ہو جاتی ہے عام پر بھی نون سٹکی ہوتی ہے ہر جگہ یا ہر علاقے میں موجود نہیں ہوتی تو بہتر دیکھائی ہوتا ہے کہ بٹر پیپر لگا کر اس کے اوپر کچھ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گھی یا مکھن یا تیل جو بھی لگا لینا اچھے اس نان کا تائی بناتے ہوئے آپ نے یہ جو بیس پہ صرف آپ نے یہاں پر تیل لگانا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ بھئی آپ نے نان کھتائی کوئی بسکٹ بنانے اس میں ہم تیل پر استعمال کریں گے تو تیل کا استعمال نہیں کریں گے اگر تیل کا استعمال کر دیا تو آپ کے بسکٹ اسی ٹائم میں بیکنگ کی ٹائم ہی فراب ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے باس وہ بیک تو سہی نہیں ہوں گے سارا مڈیرک کھل جائے گا تو بیکنگ میں آپ کی آنین کھتائی بنانے میں تیل کا استعمال نہیں ہوتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچ کی مدد سے آپ نے ایک ایوریج سا سائز لے لینا ہے جس میں تمام نان کھتائی جو سائز ہوتے ہیں وہ آپ نے ایک ایوریج لینے تو میں نے کچھ چمچ کی مدد سے سب سے پہلے لینے کے بعد اس کو ہاتھوں سے پریس کیا پھر اس کے حساب سے ایوریج سائز جو ہے وہ میں نے نکالنا شروع کر دیا اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ تقریباً کوئی دس سے بندرانت کے قریب جو ہے وہ نان کھتائی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ میرے میتھٹ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو نان کھتائی وہ بہت زیادہ سافٹ سی بنیں گی اچھا اس میں جو بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے وہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک تو ہمارے پاس جو بسکٹس بنیں گے تو تھوڑے سے پھول جانا چاہیے ٹھیک ہے سوڈے کا اس میں استعمال نہیں کرنا ہے سوڈے کا استعمال ہم باگی اسی اور طریقے بسکٹس میں یوز کرتے ہیں مگر نان کا تائمیو سپیشل جو چیز وہ یوز ہوتی وہ ایک تو بیسن ہے بیکنگ پاوڈر اور گھی کا استعمال کرنا ہے تو جیسے پہلے بتا دیں کہ اس میں اپنے تیل کا استعمال نہیں کرنا اب آپ یہ دیکھیں سکتے ہیں یہ ایک ہاتھ میں آپ نے لیا اور اس کے ایک گول کول سا جو بول بنانا شروع کر دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکشر کتنا زبردست سا بننا بنے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بسکٹ بہاہم تو نہایت آسان ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ سارے ہاتھوں میں یہ لے کے اس کو اس طرح سے کچھ بالز بنا کے پہلے بالز رکھ لیے اگر سائز میں کمی بشی فیل بھی ہو رہی تھی تو وہ میں نے اس طریقے سے منجھ گئے ایک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بالز کتنے خوبصورت سے بنے ہوئے ہیں شائنی سے سمودھ سے بڑے زبردست قسم کے بن گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طریقے سے آپ دینا اس کے بسکٹ بنا لینے ہیں اور کاؤنٹ کر لینے ہیں کہ جتنے آپ کے بسکٹ پیار ہو جائیں گے اس کے بعد باری آتی ہے اس کو شیف دینے کی شیف دینے کے لیے میتھر بہت زیادہ آسان ہے ہام طور پر آپ اگر ٹیبل پر جیسے پریس کرتے ہیں اس بول کو تو آپ کی نان خطائی جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گی جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے سائٹس پھٹنا شروع جائیں اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نان خطائی لینے ہیں دونوں ہتیلیوں کے بیچ میں اس کو پریس کر کے آپ نے ایجز کو سرسپیشلی پریس کر کے اور اس کو گول گول کر کے آپ کے پاس یہ جو ہے نان خطائی اس طریقے سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ساری کی ساری جو بسکٹ آپ نے ہیں کچھ اس طریقے سے بنا کر آپ نہیں رکھتے چلے جانا اگر شدید گرمی کا موسم ہے نا تو اور آپ کو فیل ہو رہا ہے اور اگر موسم تھنڈا ہے تو آپ کے پاس اس میں مجھے امید ہے کہ کوئی ایسا مستہ نہیں ہونا بسکٹ تیار ہوگئے پھر بیکنگ کے جس کے اندر میں نے تیل اور بٹر بیپر لگا لیا تھا اس میں بہت احتیاط سے دیسٹنس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا ان کو رکھنا چروع کر دینا اس کی ریزی نہیں کیونکہ میں نے اس میں بیکنگ باورڈر ڈالا تھا اور دوسرا یہ کہ جب بیکنگ باورڈر تو تمام بسکٹ کو اس کے اندر ارینج کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ جو بزار سے ملنے اور انان کھتا ہے اس کی بہت بڑا اوپر سے خوبصورت سے کلر آتا ہے کلر لانے کے لیے جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈا ہے انڈے کے اندر زردی کے اندر آپ نے تھوڑا سا نا یلو فوڈ کلر ڈال دینا یلو فوڈ کلر ڈالنے سے سب سے زیادہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہوگا بیکنگ کے بعد وہ بڑا وائبرنٹ قسم کا نظر آتا ہے آپ کے پاس کےک ہو جائیں بسکٹ ہو جائیں یہ آرٹیفیشل فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو میونیز بازار سے ملنے والی ہوتی ہیں جو سوسرز ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام میں فوڈ کلر کا لازمی استعمال کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر وہی چیزیں مارکٹ میں زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں جو زیادہ کلر میں یا جو کافی اپیلنگ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر سارا ایک واش اچھے سے لگانے کے بعد انڈے کو آپ نے رکھ دینا سائٹ پہ اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا نا اس کے اوپر انڈے جو بادام ہوتے ہیں جس گارنشنگ کے لیے آپ نے لگا دینی جس فورد شو ہے اگر آپ نہ لگانا چاہیں تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہیں تو میں نے ایک بادام لیا بادام کو درمیان سے کٹا اور کٹنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر ہلکا سا پریس کر دیا کہ بس اتنا کیا کہ آپ کے پاس ایک تو نان کھتائی اس کے اندر بھس جے بیکنگ کے ٹائم پہ اور دوسرے یہ کھاتے ٹائم سمیجھے یہ بادام جو وہ ویڑنا نہیں چاہیے تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک کر کے جو سارے کے سارے بادام ہیں وہ بیکنگ جو بسکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر لگا دینے ہیں تو فائنلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت جبردس قسم کی جو ہے نان کھتائی کی جو ہے وہ شیفز تیار ہوگی بیکنگ کرنے کا از طریقہ بار بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اس کے لئے اوون کی تو بلکل بھی ضرورت دیش نہیں آنے والی جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک توا لے کرنا میں نے توا کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا بلکل ہلکی والی آنچ پہ اس کے بعد توا جیسے گرم ہو گیا تھا یہ آپ کے پاس میں جو چیز استعمال کر رہی ہوں یہ چھاننی ہو گیا اگر یہ نہیں تو سمپل کوئی پلیڈ یا کولی کو آپ اُلٹا کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے بیکنگ ٹری اوپر رکھنی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کے بس پتیلہ یہ رکھ سکتے ہیں پتیلہ اور بیکنگ ٹری کا سائز ایک جیس ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کر کر تقریبا مجھے اس کو بیک کرنے میں زیادہ نامرک آفو چالیسمنٹ تھے فلیم میں نے زیادہ زیادہ رکھا تھا کیوں زیادہ رکھا تھا کیونکہ بلیڈ اور جو آپ کے بس طوے کے بیچ میں گیب زیادہ زیادہ ہے